دوستو میں فراز ملک آج ایک ایسی کڑبی سچائی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جس کو بہت سارے لوگ شاید حضم نہیں کر پائیں گے بہت سارے لوگوں کو میری بات کا برا بھی لگے گا لیکن کوئی بات نہیں میری بہت سارے ایسی بہنیں ہیں جن کا آج درد میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جس طریقے کے میسج میرے پاس آتے ہیں میری بہنوں کے میں مجبور ہو گیا اس ٹاپک پر بات کرنے کے لئے دوستو میری بات کو دھیان سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آج یہ مددہ صرف ہمارا اور آپ کا نہیں ہے بلکہ ان تمام ہزاروں لاکھوں بہنوں کا ہے جو دہج کی وجہ سے اپنے گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں جن کے ماں باپ دہج دینے میں اسمرت ہیں بہت سارے پیسے نہیں دے سکتے بہت سارا دہج نہیں دے سکتے تو ان کے گھر پر رشتے بھی نہیں آ رہے ہیں میرے پاس اتنے سارے میسج آتے ہیں میری بہنوں کے اور وہ اتنا زیادہ پریشان ہوتی ہیں اس بات کو لے کر کہ ہمارے ماں باپ اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں بہت سارا دہج دے پائیں جس وجہ سے ہمارے گھر پر رشتے بھی نہیں آتے ہیں آج ہمارا سماج اتنا زیادہ گندہ ہو چکا ہے کہ ہم کسی کی فکر نہیں کرتے سامنے والا غریب ہے امیر ہے کسی کی کوئی فکر نہیں کرتا بس جتنا زیادہ ہو سکے مل جائے ہمارا گھر بر جائے ہمارا سماج میں کئی طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لڑکی سے دہج مانگ تھوڑی نہ رہے ہیں ارے بھائی اب مانگ نہیں رہے ہو تو منہ کب کر رہے ہو آپ کو اگر شادی کرنی ہے تو داریکٹ منہ کرونا کہ ہمیں نہیں چاہیے ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مانگا تھوڑی یہ دہج بھائی مانگا نہیں ہے تو منہ بھی تو نہیں کیا ہے آپ کو بتا ہے کہ بیٹے والے کے مجبوری ہے سماج ایسا بن چکا ہے کہ عزت رکھنے کے لیے بیٹی والے کو دینا پڑے گا آپ لوگ صاف منہ کریں نا کہ مجھے دہج نہیں چاہیے اگر شادی کرنی ہے تو دہج نہیں چاہیے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مانگا تھوڑی یہ موہ سے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو موہ سے مانگتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے ہے اس کے بعد شادی کروں گا مجھے یہ والی گاڑی چاہیے یہ والی موٹر سیکل چاہیے اس کے بعد شادی ہوگی تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ماباپ اپنی بیٹی کی شادی اچھے گھر میں کرنا چاہتے ہیں امیر لڑکا دیکھتے ہیں کہ پیسے والا ہو تو جتنا زیادہ پیسے والا ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ دہج کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور ماباپ کو دینا پڑتا ہے لڑکی کے کہ بھائی ہماری بیٹی بڑے گھر میں ہو رہی ہے تو ہم نے اگر کم دہج دیا یا کم سامان دیا تو اس کو تانے سننے پڑیں گے تو جنے لڑکوں کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ گھمنڈ میں چور رہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے بڑا ایٹیٹوڈ ہوتا ہے ان کے اندر لیکن اتنا ہی زیادہ مو پھیلا کر وہ لوگ دہج مانگتے ہیں جب تمہیں اپنی دورت پر اتنا گھمنڈ ہے اتنا ایٹیٹوڈ ہے تو پھر کیوں مانگتے ہو دہج صاف انکار کر دو نا کہ میرے پاس سب کچھ ہے مجھے نہیں چاہیے لیکن اس کے بابجود بھی کتنی بھی دورت ہو لیکن لڑکی والے سے دہج ضرور لینا ہے آج کل کی شادی شادی نہیں رہی بلکہ ایک بجنس من چکا ہے کہ اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو بجنس بنا لیا ہے لوگوں نے شادی کو کہ ہماری شادی ہوگی تب ہمیں کار بھی ملے گی ہمارے گھر میں سارا سامان آ جائے گا بہت برا حال کر رکھا ہے کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھ کر پہل کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ اس پہل کو میں آگے بڑھاؤں گا آپ لوگوں کا اگر ساتھ ملتا رہا تو آنے والے وقت میں ایک ایسی چین بناؤں گا اس دہج کے خلاف آپ لوگ بس ساتھ دیتے رہنا میرا کیونکہ ہماری سرکار ہوئی ہمارے مولوی صاحب ہوئے یا پھر پنڈیچی ہوئے یہ لوگ شاید اس مہم کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے پہلی چیز تو سرکار کو یہاں پر کانون بنانا چاہیے دہج کے خلاف کہ جو بھی دہج لے گا اس کے اوپر کانونی کاروائی کر دی جائے گی بہت پریشان ہے یہاں لڑکی والے بہت زیادہ پریشان ہے میں جب میسیج پڑھتا ہوں نا آسو آ جاتے ہیں میری آنکھوں میں اس کے علاوہ ہمارے جو مولوی صاحب ہیں ہمارے جو پنڈیچی ہیں ان سبی کو بھی اس مہم کو آگے بڑھانا پڑے گا کہ کوئی بھی اگر دہج لیتا ہے تو نہ اس کا نکاح پڑھائے جائے گا نہ پھیرے کرائے جائیں گے اگر سارے لوگ ایک ساتھ مل کر اس مہم کو آگے بڑھائے نا تو یہ دہج والی جو رسم ہے نا یہ برک سکتی ہے لیکن کچھ لوگ اگر آگے بڑھتے ہیں تو اگر ایک نہیں پڑھا رہا ہے نکاح تو دوسرا مولوی آ کر پڑھا دیتا ہے اگر ایک پنڈیچ پھیرے نہیں کروا رہا ہے دوسرے کو زیادہ ملتے ہیں وہ پڑھا دیتا ہے تو یہ سب اسی طریقے سے چلنا ہے اور اس میں جو غریب لڑکیاں ہیں نا بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ آج اس ٹوپک کو میں اسی لیے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کیونکہ میں روزانہ بہت ساری ایسی لڑکیوں کا سامنا کرتا ہوں اپنے انسٹاگرام پر ووٹس اپ پر جو بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بھائی اس کے لیے آپ کچھ کریں اس دہج والے کانون کو لے کر سپریم کورٹ میں یہ آج کا بھی دائر کی ہوئی تھی جس میں آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کانون بنانا ہمارے بس میں نہیں ہے اس کے لیے تو واقعیدہ پیش ہونا چاہیے ایک نیا کانون بننا چاہیے دیش کے اندر اور یہ کانون سرکار بنا سکتی ہے یہ کسی ایک دھرم کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہندو مسلم سکھ کسائی ہر دھرم کا معاملہ ہے اور ہر دھرم میں دہج دیا جا رہا ہے دہج دوگے تب برات ہوگی بننا لڑکی کے برات نہیں ہو پاری بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہوتی ہیں ارے یار آپ مثال قائم کر کے تو دیکھئے آپ شادی کے لیے رشتہ رون رہے ہیں اچھی لڑکی دیکھئے اور صاف کہہ دیجئے کہ مجھے دہج نہیں چاہیے تب شادی کروں گا لوگ آپ کا نام نہ لیں ہر جگہ تم اس سے کہہ دینا کسی کو بڑی بڑی گالیاں مل جاتی ہیں بہت سارا دہج مل جاتا ہے لوگ اس کا نام نہیں لیں گے آپ کا نام لیں گے کہ دیکھئے کتنا سمجھدار یہ بندہ ہے اس نے دہج لینے سے انکار کر دیا آپ کی تعریف ہوگی اور آپ نام روشن کر کے جائیں گے زمانے میں لوگ آپ کی مثالیں دیں گے لیکن آج کل انسان جتنا زیادہ پیسے والا ہو جاتا ہے جتنا زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے اس کا مو اتنا ہی زیادہ پھیل جاتا ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے ہم مانگ تھوڑے رہے ہیں دہج بڑا اچھا ڈائل ہو گئی ہے ہم نے مانگا تھوڑے یہ لڑکے والا نے خود دیا ہے تو منع بھی تو نہیں کیا اس بات کو سوچنے کی کوشش کیجئے گا ہو سکتا کہ کل کو آپ کے سامنے بھی یہ منظر آیا جب آپ کی بیٹی بڑی ہو اور آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا مو پھلا گر کھڑا ہو جائے کہ مجھے دہج چاہیے تب آپ کی بیٹی جی شادی کروں گا تب آپ کو پتا جلے گا کہ یہ دہج دینا کتنا مشکل ہوتا ہے فیلال آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال